بسم اللہ الرحمن الرحیم مخلوقات کو بنایا انسان کو بنایا اور اللہ جب اس سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا رحم یوٹرس بچے دانی جس کو بلتی ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اور وہ رحم سے صلح رحمی رحم کے تعلقات کو جوڑے رکھنا خطا رحمی رحم کے رشتوں کو توڑنا اسی سے لفظ آتا ہے تو رحم نے اللہ سے کہا کہ تیری پنہ مانگنے والے کا یہ مقام ہے رحم نے کہا اللہ میں تیری پنہ مانگتا ہوں اور کیا تیری پنہ مانگنے والے کا یہ مقام ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہاں کیا تم اس بات سے راضی نہیں رحم سے اللہ نے جواب دیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جس نے تجھے ملایا اس سے میں بھی ملا دوں گا اور جس نے تجھے خطا کیا توڑا تو میں بھی اپنا رشتہ اس سے خطا کرلوں گا رحم نے اللہ سے فریاد کی ایک روایت میں رحم عرش کے نیچے لٹکتا ہے ایک روایت میں الفاظ یہ بھی کہ رحم نے ایک مرتبہ اللہ کے پاس جا کے فریاد کی اور فریاد کر کے کیا کہا اللہ تعالی سے رحم نے کہ کہا اللہ کہ میرے تعلق سے کیا یہی معاملہ ہے تو اللہ نے کہا کیا تو اس پر مطمئن اور خوش نہیں ہے کہ جس سے جس نے تجھ سے باقی رکھا اپنا رشتہ تو اس سے میں بھی اپنا رشتہ باقی رکھوں اور جس نے تجھے توڑا سمجھے رحم کے رشتے کیا ہوتے ہیں پیدائشی ننیالی اور ددیالی یہی رحم کے ہیں اور پھر نکاح سے ایک رشتہ بنتا ہے تینی خسم کا رشتہ ہے دنیا میں ایک پیدائش سے بنتا ہے ننیال اور ددیال پیدا ہو گئے تو آٹومیٹیکل یہ دادا ہے یہ دادی یہ فوپی ہے یہ چاچا یہ خالہ ہے اور ایک رشتے بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں شادی سے اور شادی سے جو رشتے بنتے ہیں اس کو ان لاؤز بولتے ہیں انگلیش کے اندر ہیں مطلب سالہ وہ بھائی ہوتا ہے برادر ان لاؤ ہوتا ہے سسٹر ان لاؤ لیکن وہ ظاہر چاہتے تو رحم نے فریاد کی تو اللہ نے کیا فرمایا کیا تجھے چیز پسند نہیں جس نے اس سے باقی رکھا رشتہ میں اس سے اپنا رشتہ باہ ہو جس نے تجھے توڑا میں بھی اس سے جو اپنا رشتہ توڑ لوں گا تو رحم نے عرض کیا میں راضی ہوں اس چیز پر اگر یہ ہے میرا مقام تو میں راضی ہوں اس چیز پر تو اے میرے رب تو اللہ نے فرمایا اے میرے رب میں راضی ہوں تو اللہ نے فرمایا سمجھ لو میں نے تجھے یہ دے دیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے خوران کی آیت بھی تلاوت کی اگر صحابہ سے کہا تمہیں یقین نہ ہو تو یہ آیت بھی پڑھ لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے آت میں باویس پڑھی جس کا ترجمہ یہ اور تم سے یہ بھی بائید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین فساد ورپا کروں گے اور رشتے ناتوں کو توڑ ڈالوں گے تو یہ خوران کی طالب سے کہا بائید نہیں کہ جب تمہیں اللہ حکومت دے دنیا میں تو کیا کیا کام کروں گے ایک تو زمین فساد دوسرا کام رشتوں کو توڑ ڈالوں گے تو رحم مطلب رشتوں کو جڑی رکھنا ضروری ہے یہ دوسرے حق دار ہے ہماری زیارت اور ملاخت تیسرے کون ہیں